آگے بردن اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان فن ٹیک نیٹورک کے زیر اعتما پہلا فن ٹیک فورم پینل ڈسکشن کراچی کے مقامی ہوتیل میں منقض کیا گیا جس میں چالیس سے زیاد مقررین نے جدید ڈیجیٹل اور موبائل بینکاری اور مالیاتی ٹیکنالوجی کے شعبوں کا جائزہ پیش کیا اور اپنی تجاویز بھی دی فن ٹیک نیٹورک کی جانب سے ملک کا پہلا فن ٹیک فورم پینل ڈسکشن کراچی کے مقامی ہوتیل میں منقض ہوا جس کا مقصد باہمی تابون اور روابط کے ذریعے پاکستان کے فن ٹیک شعبے کو ترقی دینا تھا چیف فاننس اینڈ ڈیجیٹل آفیسر سردار محمد ابو بکر کا کہنا تھا کہ پاکستان فن ٹیک کے لیے ایک ابرتی ہوئی مارکٹ ہے جس میں ڈیجیٹل آدائیگیوں کے بڑھتے ہوئی سہولیات، انٹرنیٹ اور آن لائن کامرس میں تیزی سے اضافہ دکھا جا رہا ہے جو موجودہ بینکاری کے شعبے میں انقلابی تبدیلیں لانے کے صلاحیت رکھتی ہے ہم میانشل ٹیکنالوجی کو ہم میسز کے بینیفیٹ کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں عام انسان کے لیے عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں تو ہم بات کریں کہ ہم پیمنٹس کو کیسے ہم میسز لکھ مچھا سکتے ہیں دیجیٹل پیمنٹس کیش کو کیری کرنے کا اور اس کو کنٹرول کرنے کا جو رسک ہوتا ہے اس کو کم گیا جائے انشورنس سرویسز کیسے دیجیٹلی پروائیڈ کی جا سکتے ہیں لینڈنگ اور لونز کیسے دیجیٹلی دیا جا سکتے ہیں سیونگز کیسے انیبل کی جا سکتے ہیں دو روزہ کانفرنس میں چالی سے سائد مقررین نے جدیڈ ڈیجیٹل اور موبائل بینککاری اور مالیاتی ٹیکنالوجی کے شعبوں کا جائزہ پیش کیا اور ان کی ترقی کے لیے تجاویز دیں جس میں فن ٹیک انڈسٹری کے رہنمہ اور ماہرین شریک ہوئے کیمرمن رشید علانہ کے ساتھ احمد رساق میٹر ون نیوز کراچی